اس طرح سے ہوتی ہے اس میں ایک دفعہ ہوت بھائی کو کہا تھا پرسنلی دنیم اگر ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھائی تم سائنس جانا ہوں تم کہتے ہو اسلام میں سائنس جانا ہوں تم کیا کر کے آرہا ہوں یا تو سواف اوپن کہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور اگر تم مسلمان ہو تو تم بھی تو سائنس جانا ہوں بجائے مسلمانوں کے تانہ دینگر کو کارنامہ کر کے لکھاؤ اس کے بارے کہ یہ حضور باتیں کیوں جیسے میں فیزکس میں لیکچر نہیں نہ دے سکتا میں وہ حساب کتاب ماتھیمیٹکس نہیں کر سکتا میں ایم ایسی میں میں ماتھ نہیں ہوں جیسے میں وہ لیکچر نہیں نہ دے سکتا اسی طرح ایک فیزیسٹ بھی اسلام میں لیکچر نہیں دے سکتا اگر ہم اپنی اپنی حدود میں رہیں تو شاید ہم بہتر ہیں ورنہ یہ احمقانہ تسلسل یہ ہے کہ موصوب فیزکس میں پی ایش ڈی ہیں اور ٹانگ جو ہے مذہب میں مار رہے ہیں یہ اس قسم کی حرکات سے یہ لوگ جو ہیں کو بہتری بھی پیدا کریں خاندر حضرات یہ شاید آخری دو سوال ہے کچھ اس کے مطلب سے وقف ہوگا کہ عموماً لوگ نماز پر بہت زور دیتے ہیں لیکن اس کے لیے معاملات پر توجہ نہیں دیتے ہیں خصوصاً سائنسی تعلیم کے حصول میں اور سائنسی ترقی کے لیے خصوصاً سائنسی تعلیم وہ ترقی ہوگی تو علم بن جاتا ہے اور اللہ کے رسول نے جتنی حصول علم کی تلقین کی ہے شاید اتنی عبادات کی یہ بھی نہیں کی مگر ابھی کل ہی میں ایک حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں نماز روزوں سے اور تمہارے بہت سارے اچھے کاموں سے تمہیں بہتر فام نہ بتاؤں کیونکہ جس کا عجل اچھے کہیں جا جائے کہ تمہارے روزوں سے اور نمازوں سے اس کا اثر کہیں جا جائے کہ تمہیں ثواب میں سب سے بڑی چیز نہ بتاؤں تو اچھا آپ نے کہای آسول اللہ بتائیے تو فرمایا وہ آپس میں محبت رکھنا ہے آپس میں محبت رکھنا ہے یہ نماز اور روزے سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ انسان آپس میں انس رکھے محبت رکھے ایک دوسرے کا رگار کرے انسانی رشتوں کی انسیت جو ہے یہ ان دعاؤں سے ان پیکٹیکل چیزوں سے بہت بڑا کام ہے یہ ایک کوئیسن ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن باہر نکلتے ہوئے لائن نہیں بناتے ہیں اور غنو کرتے ہیں لیکن باقی معاملات میں صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں درست کیا درست تو وہی ہے جو آپ نے لکھا ہے شاید انسان میں کوئی ترتیب کے خلاف بھی جتو جہد موجود ہے اور اگر دروازے کو شایدہ ہوں تو پھر شاید لائننگ کی ضرورت نہیں لائن کی ضرورت وہیں پڑے گی جہاں جیم پیک نہ ہو جائے جہاں دروازے سے نکلتے ہوئے اتنا بڑا جیم نہ ہو جائے لائن ہر وقت کی ضرورت نہیں ہے لائن وہاں ضرورت ہے کہ جہاں جیم پیکس نہ ہو جائیں جہاں دوب آدمی اکٹھے ایک لائن سے نہ نکل سکیں ان کو لائن میں لگنا پڑے گا اگر مسجد کے دروازے اتنے کشادہ ہیں کہ سالے لوگ باہر نکل سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے باقی ونیو کرتے ہیں اور معاملات میں صحوائی رکھتے ہیں تو یہ اُلٹا دیکھنا چاہیے کہ ایک کمال کی بات اتنے سوشت اور نالا ہے کہیں گے کسی معاملے میں صفائی نہیں رکھتے مگر وضو کرتے ہوئے کر لیں تو اس کو اُلٹا دیکھنا چاہیے تو آپ پھڑا سامن کو معاف کر رہے ہیں وما علیہ نے البلاک ابھی آپ کے زندہ قوششنز بھی ہم نے ایک پھڑا ساتھ صرف اچلا لیں کھانے پی مزا ٹھیک دریکٹلی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے بعد بارو بارو چوانے ہوں بارو چوانے ہوں بارو چوانے ہوں ہاں جی بارو چوانے ہوں ہاںجی بارو چوانے ہوں اوسف اکھلاک 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 بارو چاہ Douglas محتاط بارو چالے ہوں اکھلاک بارو چول بریک سٹاف سخمی اچھے دمیاں لکھیں اخلاق صاحب بیٹھو سارا اس بھی بیارہ دے نا آپ بیٹھ کے بات کریں بیٹھ کے بات کریں بیٹھوں ہرادھ کے بات کررتے سوال ہے بیٹھو بیٹھ اسوال کریسے ہے سوال آیا دھھو بیٹھے 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 ہے السوال آہخت ابھی آیا آپکی سوال ہے وہاں کا جنور سوال ہے سالات ٹھانی جو جی اگر ہوا پروفیسر صاحب ایک سوال ہے آپ سے پہلے یہ سوال بیٹھ کے باری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر صاحب نے تھوڑا سا وقفہ لینے کے لیے بات کیے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ سوالات کے روابات جس سطح پہ پروفیسر نے دیئے اس کے بعد کوئی ضرورت ہے کہ مزید سوال کیے جائیں ہاں باتا کوئی ایسا سوال ہے جو تمام سوالات میں کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے اور اب بھی تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے میں لیکن تردیق سے سوالات ہو چکے ہیں جواب دینا اس سوال سے مجھے لیکٹیل لاجیکل پوزیٹیوزم کے کیوں اشکار ہو دانش کے متعلق سوالات علمی دنیا میں اکثر اٹھتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ نتائج پہ بات کرتے ہیں لاجیکل پوزیٹیوزم کے حوالے سے لاجیکل پوزیٹیوزم کا شکار ہم ہوتے کیوں ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے اللہ پہ اعتبار نہیں رہتا تو اس وقت ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ جدید دنیا میں ہیں امریکہ میں ہیں نئی اٹھنے والی لہر جو ہے سوچ کی وہ زیادہ مصبت ہے وہ زیادہ بہتر ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو ہم نے تو ابن استاد سے یہی سیکھا ہے اور سب سے بڑے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جو علمی سطح ہمیں عطا کر دی گئی ہے اس کے بعد بھی علم کی کوئی اور سطح ہو سکتی ہے اچھا اچھا اگر بیرونی سوچیں اگر غیر ملکی اعتبارات اگر غیر ملکی پنیری لے کر پودے لے کر ہم اپنے وطن کی دھرتی پہ انہیں اگانے کی کوشش کریں گے نہ وہ پھل نکلیں گے نہ وہ پودے ہوں گے نہ ان کا وہ قد ہوگا اور نہ ہی وہ نسل برقرار رہے گی ہاں بیرونی کاشت کچھ پھولوں کی حد تک ہمیں رنگ نصیب کر دیتی ہے کچھ حسن کے دھلوے ہمیں ضرور نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں اپنی زمین اپنی دھرتی اپنے پودے جہاں اللہ نے جن چیزوں کو اگانا مناسب سمجھا ہے وہی چیزیں زیادہ بہتر لگتی ہیں غیروں کے کوئی بھی سوچ اس کی کاشت اگر کی جائے گی خواہ وہ ماضی میں آپ نے دیکھا اشتراکیت کے نام پہ تھی خواہ وہ سرمایہ داریت کے نام پہ ہے پاکستان میں نہ سرمایہ داریت کامیاب ہو سکتی ہے نہ یہاں پہ اشتراکیت کامیاب ہوئی ہے کوئی بھی تجربہ کرنا ہے آپ دیکھ لیں وہ چند شہروں تک رہے گا آپ راولپندی اور اسلامباد کی حدود سے نکل کے لاہور کے رستے پہ چلے جائیں میاں والی کے رستے پہ چلے جائیں آپ ملتان کے رستے پہ چلے جائیں وہی غریب نظر آئے گا جس کے دل میں وہ کلمہ ہے جس کی خاطر وہ ہجرت کر کے یہاں پہنچا تھا یا ہم نے ہجرت نہیں کی تھی ہمارے ذہن مہاجر بن چکے ہیں میں ایم کیو ایم کا ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں نہ میں انہیں حقیقت میں سمجھتا ہوں ایک استاد اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ وہ اس ملک کے کسی بھی طبقے کے نمائندہ ہیں بہت ساری طاقتوں کے پروان چڑھائے ہوئے پودے وہ ہمیں نظر ضرور آتے ہیں لیکن میرے استاد کی جو دعا ہے مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا مستقبل قریب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ درخت کار دیے جائیں گے جن کی اصل اس زمین سے رشتے داری اور نتداری نہیں ہے وہی باقی رہے گا جو اپنی اصل میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہم آنگی کوئی شناخ کوئی ان کی اعتبار کی کوئی بھی ڈگری کوئی بھی درجہ وہ لے چکا ہے اور اسی کا اللہ سے تعلق ہوگا اور جیسے اللہ باقی رکھنا چاہے وہی باقی رہے گا اور بے اصل اور باطل قلمہ تیبہ بھی موجودتی میں قلمہ خبیص کی نمائنگی اس ملک میں باقی نہیں دے گا انشاءاللہ ان سوالات کے علاوہ اگر کوئی بات آپ ضروری سمجھتے ہیں پوچھنا تو میں شرمندگی مجھے ہو رہی ہے بہت زیادہ اور یہ دوسرا موقع ہے میں جان بچا نہیں سکتا پہلے موقع پر بچ گئی تھی ہے اگر کوئی ایسی بات جو آپ برہ راز پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ آسانی رہے گی کیونکہ استاد کی پوری نکالی نہیں کی جا سکتی ہے نہ اس علمی درجے میں اور نہ جواب دینے کے درجے میں ہاں جو باتیں سنی ہیں ان کی روشنی میں جواب دیا جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کیا ایک صوفی اپنے سے پہلے صوفی یا مرشد کی زندگی کو مد نظر رکھ کر رائے حق پر چلتا ہے یا وہ اپنی ذات میں جدا ہوتا ہے اور ماضی سے لا تعلق کوئی صوفی بھی اپنے استاد سے الگ ہو کے چالی نہیں سکتا منظر رکھ کر ہی چلے گا اپنی ذات سے جدا ہوگا تو صوفی ہوگا ماضی سے لا تعلق کوئی نہیں ہو سکتا سب اولاد آدم ہیں اور آدم علیہ السلام پیغمبر تھے رسول تھے اور ان کی ہدایات جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد تھی لہٰذا کوئی بھی اللہ کی راہ کی طرف جانا جاتا ہے تو اسے آدم کی طرح تنہا ہونا ہوگا اسے ہوا سے جدا ہونا ہوگا اس کو جدائی اس کے مقدر میں کر دی جائے گی اور ہوا کو بھی آدم سے ملنے کے لئے اپنے خدا کو پکارنا ہوگا میرا خیال ہے تسبیح کے بغیر جو اپروچ ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کے بغیر کوئی اپروچ اور ہے نہیں ہے آدم علیہ السلام نے آخر میں کیا کیا وہی تو تسبیح ہے جو آج تک ہم اپنا رہے ہیں دیگر انبیاء کرام پر جو جو کیفیات آئی ہیں قرآن حکیم میں زیادہ سے زیادہ اور انتیس ٹورٹی نائن انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور سب کے سب نے جو کلمات مقدس آخر میں اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے کہے ہیں وہ سارے کے سارے کلمات وہ انتہائی مقدس کلمات ہیں اور ان کے سب زمانت موجود ہے جیسے استاد بہترم آیت کریمہ دیتے ہیں اگر گھر جا کے آپ قرآن حکیم کے اگلے صفات کو پلٹیں اگلی سطروں کو پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کہ یونس اگر ان الفاظ میں مجھے یاد نہ کرتا تو قیامت تک اسے بچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کی یہ نجات نصیب نہ ہوتی اور صادقہ کہ ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں اور ہم قیامت تک اسی طرح نجات مومنوں کو دیتے ہیں ہے تو ایمان واملوں کے لئے اتائے فرح الوالوں پاٹیں کسی ببوکوز بابکوز ہم روکے میں جو طالب علم ہیں جو آئیٹی ایکسپرٹ میں ہیں وہ کیا رویہ رکھیں میلا خیال یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ رویہ موجود ہے کہ جب آشاء آپ کے رسول میں طاقت نہیں تھی اور ان پہ بیٹانشا ظلم و ستم ہو رہے تھے آپ کو صرف ذہنی کوفت برداشت کرنی ہے ان پہ فیزیکل بھی کوفت اور ظلم ہو رہے تھے اس کے بعد انہوں نے پیشن سے اس تمام اصل کو قبول کیا اور جب وہ اس قابل ہوتے اللہ نے اس کے رکھا ساری باتوں میں قرآن حکم کی ایک آیت آپ کے سامنے رہنی چاہیے وَلَا تَحَنُوْ کہ ہمارے یاد میں سُشتی نہ کرنا ہمارے بارے میں تغافل نہ برتنا وَلَا تَحَذَرُونَ اور غم نہ کرنا افسوس کا شکار نہ ہو جانا اس سے تمہاری اہلیت متاثر ہوگی ڈپریشن کسی مسئلے کو حل نہیں کرتے اور اگر تم اس سُشتی اور اس غم کی مراحل سے گزر گئے تو ہمیں عزت و جلال کی قسم ہے کہ وَأَنْتُمُ الْعَوْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو تو اے میرے بڑے عزیز دوستو جو آپ وہاں ہو یہ دیکھنے کی ضرور کوشش کرنا کہ تم مومن ہو کے نہیں ہو کیونکہ یہ وعدہ مومنین کو پہنچتا ہے صاحب اخلاص مسلمانوں کو پہنچتا ہے باقی جو جس قسم کے رویے ویسٹر میں شو کر رہا ہے یہ ایک انڈویٹوال شرارت کے رویے ہیں فرینکلی تیلنگو آئی ڈانٹ فیل لائک ہے جب ان کی قوموں ان قوم کو جس بات کا ہوش ہی کوئی نہیں ہے جائی تکڈر آمسٹانگ نے کہا ہے کہ وہ جان گوز کر قرآن نہیں پڑتے وہ سارے متقابل مذاہب کو پڑتے ہیں مگر خوف کے مارے قرآن نہیں پڑتے ہیں ان کے دل و دماغ پر یہ آصے بچھایا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے شاید ہمارا دین بدل جاتا ہے تو میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے حج کیا کہ یہ ویسٹرنز کا ایک بڑا عجیب و غریب رویہ ہے کہ جب وہ کسی مذہب کو قبول کرتے ہیں تو کسی قسم کی ریزننگ نہیں کرتے نہ آقل کی بات سنتے ہیں عجیب و غریب مذاہب کو مان لیتے ہیں اور جب کسی کو ریجیٹ کرنا ہو تو کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ان کے پاس ہوتی اس لیے ایسے لوگوں کا کیا برا بنانا اور ایک اور بھی رویہ اللہ نے بتا ہے کہ جب اس قسم کے جہلہ سے واسطہ کرے تو سلام کرو اور رفظت ہو جاؤ اور اللہ سے اس فتح و نسنت و تعاید مانو جو انشاءاللہ آپ کی قوم کو مسلمانوں کو اور یہ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں کتنی بھی کوشش کر لیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے اور آپ کو آپ کو کتنی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تو اپنے رسول کو سے اللہ کو ہے اور وہ جو صاحب ایک قدرت ہے وہ صاحب ایک طاقت ہے جو پل بھل میں دنیا کو فنا کر سکتا ہے ملک اجاب سکتا ہے بستیاں اٹھی اور اوندھی کر دیتا ہے اور بہت سارے اس نے پہلے اقوام کو عبرت کا نشانہ بنایا ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنا سکتا ہے تو اگر کوئی رکاوٹ پڑی ہوئی ہے تو سکمت الہیہ میں شاید اسی لیے ہے کہ اگر ان میں سے ایک شر سے سوچتا ہے شاید کچھ بہتر بھی سوچتے ہیں تو ہمیں فی الحال اپنے اس قرب و بلہ سے گزرنے کے لیے ہمیں جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں سمائے رکھنا ہے اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان خواقوں سے آقا اور رسول کی محبت ہمارے سینے سے ختم ہو جائے تو ہمیں یہ زد ہے کہ ہم اس محبت کو اپنی قبر تک پالے رکھیں کیا ایک صوفی اپنے سے پہلے صوفی یا مرشد کی زندگی کو مردے نظر رکھ کر راہ حق پر چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں جدا ہوتا ہے اور ماضی سے لا تعلق ہوتا ہے اکبال نے ایک دور کہا تھا کہ اپری میسٹک اپری میسٹک اپری میسٹک اپری میسٹک اس رستے میں چلتا ہے خدا کے حجور پہنچتا ہے دیکھیں بڑے سی بھی سی بات ہے کہ اگر ہر آدمی اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ایک صوفی اللہ کی اس بات پہ عمل کر رہا وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَحْيَ النَّفْسَ عَانِ الْحَوَى تو وہ اپنی نفس اور ہوا کی مخالفت میں اپنے آپ کو استوار کر رہا ہوتا ہے اور ان عادات کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کے نظرک اسے لے جائے مرشد کی زندگی عبادت کی زندگی نہیں ہوتی اسے تو اگر کسی استاد سے کوئی امس ہوتا ہے تو ان اصولوں اور ان باتوں کی وجہ سے جس نے اس کی زندگی کی رہنمائی کی ہوتی ہے اور پھر وہ آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اپنے استاد کی عادات کے ساتھ ورنہ مقصد میں اور نتائج میں ہر فرد اپنے اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے اپنے مقام میں خیال میں تنہا ہوتا ہے جیسے سیدہ حجویر جب گدرِ خوراسان کی پہاڑیوں سے تو فرمایا میں نے سینکروں صوفیاء دیکھیں جو خوش نظر تھے کچھ خوش وقت تھے کچھ خیال تھے تو یہ مختلف مراہل ہیں فکر و عمل کے تمام 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 تصوف سیرِ علمیہ ہے علم کا سفر تصوف کوئی الٹی چلانے لگانے کا سفر نہیں جمناستک نہیں ہے تمام تصوف جو ہے تصوف سفرِ علم ہے ایک منزل اور ایک مقام سے گزر کر اگر بڑھنے کا یہ تمام کا تمام سفر خدا کے طرف لیڈ کرتا ہے اس کو ہمیں جنرلی آف آوٹ گروتھ کہتے ہیں یہ آوٹ گرو کرنا ایک کیفیت ازاد سے دوسری کو جانا ہے ایک غم کو بھلا کر دوسری غم کو قبول کرنے کا نام ہے سب سے بڑی خائشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی قربت کے لیے وہ تمام خافیاں خامیاں علمیہ اور رکاوٹیں دور کریں جو ہمیں اللہ کے پاس جانے سے رکھتی ہیں کچھ کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی ہیں مگر اگر آپ تحسیلِ علم میں ہو تو خدا کی مہروبانی ہمیشہ آپ پر ناظر ہوتی رہتی ہے جاستو لے آپ کچھ رہے ہیں آپ کے ایک روے پاس بارات کے لیے داخلی اور پیچھے آپ کچھے کچھ دیکھےamy جاستو پاکستان بارتحسن syllانی ساکتانی مجھے- آپ کچھ رہا ہے پاکستان پاکستان ہم کسے کرئے کچھ رہے یہ ہے ہم کچھ بہت کچھ اگر ہم کسی بہت سارے بہران پرسنالیٹی کرایسز جو ہماری دگل ہیں we can only say he is an honest man and we can say he is courageous, he's bold, he can profvest his ideas اس کی جو اپنی سنس افرسپیکٹا بلیٹی ہے اور جو ملک کو جو اہمییت دینے ہوادے اس کے شاہے ہیں مگر اگر honestly پوچھونا تو میں اس کو ایک question میں بھی کرنے کا آکر رکھتا ہوں کہ آپ نے ایک تحریک چلائی اس کے نام آپ نے تحریک انصاف رکھا تو بھائی جب آپ جیف جسٹس بہال ہوئے تو آپ کی تحریک خاتمے تک پہنچ گئے تو آپ اسے کہہ بھی رہے ہیں کہ اب آپ نے ایک تحریک چلائی انصاف کی جد و جہد کی لوگوں نے ساتھ دیا آپ کا ساتھ نہیں دیا جیف جسٹس کا ساتھ دیا آپ نے برون کا ساتھ دیا اور ما شاء اللہ تعالیٰ عزیز ہم نے ایک پرپز اچھیر کر لیا ایک مقصد حاصل کر لیا ہم نے عدلیہ کی بہالی کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اس میں کامیاب ہو گئے جب آپ کامیاب ہو گئے تو اس تحریک کا جواز نہیں بنتا وہ آئی باریٹی سنجسٹڈ تو ہم نے دی آپ تحریک پاکستان انصاف کی وجہ ہے اب آپ پاکستان انصاف پارٹی کی بنیاد رکھو تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ اب آپ تحریک نہیں ہو بلکہ ایک مکمل شعوری فیصلے کے ساتھ قوم کو ایک موقف دینے والے ہو اور مستقل میں ایک پروگرام دوں گے آپ اس کا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کس دنوں میں جب وہ اس طرح قلٹیں گے تو اس کی نویت بدل جائے گی تحریک انصاف کی نویت بدل جائے گی اور ایک مکمل نظام ایک مربوط قسم کا سیاسی اللہ عمل تیار ہو جائے گا وچھ ان بچ ہی کو دلیٹ ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی انسان حقل قل نہیں اور کوئی انسان تمام مسائل سے نہیں دیور سکتا تو ہمیں اپنے احباب میں دوستوں میں اس طرح کے عمل رکھنا ساگی یہ غلط بات ہے ایک سنگل ریڈر ساگی اس نوٹ پرمیسیبل انسلام کیونکہ وہ پیمبر تو گزر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم مسلمان ایک شرائی نظام کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور شرائی نظام میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم روح ذہانتوں کی توہین نہ کریں اگر ہمارے پاس قابل اچھے لوگ سمیدار لوگ موجود ہوں جو ہمارے سسٹم کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو بغیر کسی جیلسی کے حسد کے اقینہ کے ہم ان کے میریٹس کو تسلیم کریں اور ہم اپنی جد و جہد میں اپنے دوستوں اور احباب کو ساتھ لے کے چلیں اگر کسی معاملے میں آپ کو نہیں پتا اور اگر کسی معاملے میں ہمیں کسی علم کا نہیں پتا یا کم علم ہے تو we should allow people we should allow our friends our people اور مراتب کے فرق نہیں صرف عزت کے لگار سے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے مگر وہ مراتب کا فرق نہ ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر دو بھیڑیے پھینچ لیے جائیں کسی بکریوں کے گلے میں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کی دو خواہشات انسان کا نقصان وہ مال اور مرتبے کی خواہشات اگر ہم ایک ایسا معاشرہ تخلیق کر لیں classless پیسے کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا دماغ کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی classless ایک لحاظ سے ضرور ہو سکتی ہے عزت ایک دوسرے کا اشتراک عمل محبت اخلاص ایک دوسرے کا لگار برابری اس میں ہو سکتی ہے اس میں classlessness آ سکتی ہے باقی اللہ کی دین میں نہیں آ سکتی classless اس میں سے کہاں ہو سکتی ہے ایک ڈاؤن سنڈروم ہے ایک مکمل دماغ ہے تو وہاں کہاں classless پیدا ہوگی اگر ایک کا ایک کا برین کسی اور طرف کا ایک کسی تا اور طرف کا تو وہاں بھی classless نہیں کری اچھا اللہ نے تفاوت پر چیزیں تخریق کی تفریق کی ہے individual یہ جو ایک نمونے کے لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی کوئی انقلاب نہیں لاسکتے یہ تو بالکل عجیب و غریب دیکھنا آپ اللہ کے رسول کے ساتھ عجیب و غریب لوگ ہیں کیا حضرت عبو بکر کی دیکھیں کیا نوہیت اور نیت ہے اور کیا صورتحال ہے عمر کو دیکھیں تو بالکل دوسری ایکسٹریم پر نظر آتے ہیں علی بلکل ہی اور ہیں عثمان بلکل ہی اور ہیں ابن مسعود اور ہیں ابن عباس اور ہیں تو یہ اصل لطف ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں کہ ان کی کمیٹمنٹ ایک ہے طبعہ ڈیفرنٹ ہے نیچر ڈیفرنٹ ہے انداز زندگی ڈیفرنٹ ہے مگر وہ ایک ایسے ملٹی جینیس سوسائٹی ہے جس نے آگے جا کے پوری کائنات کو بدل دیا پوری دنیا کو بدل دیا تو we don't want a single class attitude ایک پگڑی نہیں چاہیے ایک قسم کی مونچ نہیں چاہیے ایک قسم کی شکل نہیں چاہیے ایک قسم کی ہاتھ پہر نہیں چاہیے بلکہ ایک قسم کی سوچ پر اتفاق چاہیے باقی اگر کسی کی مونچ چھوٹی بڑی ہو بخیر ایک قسم کی شکل نہیں چاہیے is there any hope of improvement in current problem of pakistan related to good government and load shedding and inflation بہرہ جی load shedding کے بارے میں تو آپ جانتے ہو ایک بڑی عقیب سی بات جیسے ایک بڑے specialist ہمارے scientist نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا cold موجود ہے کہ اگر ہم پچاس ہزار kero watt بھی mega kero watt بھی پیدا کریں تو ہم آٹھ سو برس تک بھی بھی میں کچھ کفیل ہو سکتے ہیں یہ کسی آم بندے کی statement ہوتی بہران پڑھ جاتا مجھے بھی ڈاکٹر سمر مبارک بند کی بات ہے جنہوں نے اپنا estimate لگا کے بتایا ہے کہ ہم آٹھ سو برس تک پچاس ہزار kero watt میگا kero watt پیدا کر سکتے ہیں تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ہم میں تو وہ لوگ چاہیں جو اسے organize کر سکتے arrange کر مسکم بیجنی سے بہنے آدھے جو مرضے کریں تو obviously organization نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے پاس resources نہیں ہیں یہ کہنا بہت غلط ہوگا after all gomers بنتی اس لئے یہ بتانے کے لئے کہ ہمارے پاس resources نہیں ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ حکومت ہے اس لئے بنتی ہیں جو آپ کو بار بار کہ پانی مانگو کہ ہمارے پاس source ہی نہیں ہے آپ روٹی مانگو کو sourcing ہی ہے آپ کو دھات مانگو کہ ہمارے پاس پہاڑ نہیں ہے آپ کو غلہ مانگو کو زمین نہیں ہے یہ جاپان ہے ہم سے زیادہ اس کے مسائل ہیں ہماری سولہ کروڑ آبادی ہے چین جو ہے اس کی ایک عرب سے زیادہ ہے اور sources میں I wonder ہم تو اس دن sources کے لیسٹ آئی تھی کہ پاکستان کے sources اب اس کے لوگوں کے لیے کافی ہیں مگر there is nobody to explore to arrange and to use them in the favor of people آپ کوشش کرو دعا کرو اور کوشش بھی کرو کہ آپ کسی ایسے شخص کو منتخد نہ کرو برادنی کی بنیاد پر نہ کرو خیال آپ یہ تو ایفیکٹیویٹی کی بنیاد پر کرو کم از کم آپ کوشش کر کے دیکھو کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوئی کارامت بندہ آپ کو ڈھونڈ لوگ اور مجھے امید ہے کہ آنے مجھلے وقتوں میں آپ کم از کم ان trap سے بچ کر ملک و ملت کے لیے سوچو گے لوکل ذمہداریوں سے ہٹ کر ایک اپنے ملکی ذمہداری کا احساس کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز انقلاب آپ کے ڈر پہ دستک دے رہا ہے مگر evolution دستک دے رہی ہے revolution نہیں دستک دے رہا ہے you have to understand and change you don't have to burn yourself into fire understand and change کیا شیطان کا کوئی مادی وجود ہے اگر ہے تو اس کی کیا صورت ہے ساتھو نظرات شیطان جن ہیں ابلیس جو ہے جنات میں سے ہے فرشتہ نہیں تھا مگر اللہ کی بڑی مہروانی تھی کہ اس کو open hand دیا اس کو آگے آنے دیا آگے بڑھ کر وہ اتنا عبادت بزار نکلا کہ وہ افسر الملائکہ ہوا اور اس کی عبادت فرشتوں سے بڑھ گئی ایک بات آپ کو کہوں ہوں میں کھوڑی چیز آپ کے جو تصورات ہیں نو جی شیطان جننات ملائکہ یہ اس طرح کے ہیں نہیں جس طرح آپ یہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ تخلیق کر رہا ہوں میں بھی اگر خالق ہوتا بہت نہیں کرتا لیکن میں چیز بنا رہا ہوں جب میں چیز بنا رہا ہوں جب میں تخلیق کر رہا ہوں تو خالق اور تخلیق کے مرتبے میں ایک بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے بہت بڑا فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ جیسے آج آپ کے بڑے بڑے سائزدان روبوز بنا رہے ہیں ان کے نام رکھیں گے ادھر آسمانوں پہ جو کریٹیوٹی جاری تھی اس میں مختلف روبوٹک کریشنز تخلیق ہو گئی مختلف الیمنٹل کسی نے یہ الیمنٹ استعمال کیا گیا کسی کو گیسیس والیوم سے کسی کو انرجی سے تخلیق کیا گیا جننات کو انرجی کی بیش دی گئی شیاتین کو والاٹائل گیس کی بیش دی گئی تو یہ سارے آج اگر تھوڑا سا آپ غور کرو تو انسان اس کو کافی کر رہا بس سنو گیٹ بنا رہے ہیں ریجنل کافیز بنا رہے ہیں کوئی کمپیوٹرز ایسے بنا رہے جن کو آپ بڑی ایڈوانس شیپ دے رہا ہے آب آدمی نئے نئے آپ تخلیقات کر رہے ہیں ان کے نام بھی رکھ رہے ہو ساتھ ہوا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جب تخلیقات یہ رومارٹک کریشنز اللہ بنا رہا تھا ان کی صفات بھی اس کو پتا تھی ساری عادات بھی پتا تھی ان کے رونز بھی مرتب کر رہا تھا مگر اس کے ساتھ اس کو خیال آئے ہم نہیں کسی کو آرٹیفیشل انٹالیجنس بھی تو دوں کسی روبو کو فالدامین دیکھو خدا کی اور آپ کی سنت میں ایک فرق ہے صرف کہ یہ اللہ کی تاریں پڑی ہیں اور آپ کو فیلال کوئی ایسا مٹیریل بلا نہیں ہے جس میں وہ تاریں پڑی ہیں تو یہ سارے سسٹم آپ کبھی کہیں بھی اس روبیٹک کریٹیوٹی کو جدا نہیں کر سکتے اللہ نے جب آپ کو بنایا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ایک ایسی مخلوق بناوں جو جبر سے ان میں ریجسٹر نہ کروں ان میں ایک چوائس ریجسٹر کروں کہ یہ اگر چاہیں تو مجھے مانیں چاہیں تو نہ مانیں اِنَّا حَدَيْنَا سَبِيلَا اِمَّا شَاكِمْ وَا اِمَّا قَفُولَا تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں آرٹیفیشل انٹالیجنس دے دی گئی آج کان سائستان ڈرگتا ہوا آرٹیفیشل انٹالیجنس نہیں دیتا اس کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے آرٹیفیشل انٹالیجنس کمپیوٹر جو دے دی تو سب سے پہلے یہ مجھے ہی مار دے گا ظاہر ہے سب سے زیادہ بینصاف انسانی ہے اگر اس کو آپ کنفیشن تو نہیں دے سکتے نا جب آپ کسی رومو کو بنیادی ٹال پہ اس کے اندر چپ ڈالو گے ماسٹر یا پروسیسنگ تو اس پہ آپ لکھو گے تو صحیح ہر چیز یہ جو آج کہتے ہیں کہ آپ کے جینز میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرنٹ آپ کے اندر بیسک جین کا ہے جسے رو کہتے ہو اس میں آپ کی ساری پروگرامنگ موجود ہے تمام کی تمام پروگرامنگ موجود ہے اور آرٹیفیشل انٹالیجنس بھی موجود ہے اور آپ اس کا فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہو اب کسور جو ہے یہ جنات اور وغیرہ یہ دیانات سپیریئر جو پروگرامنگ موجود ہے جو پروگرامنگ موجود ہے اس کو اس زمین کے لئے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا مقام اس سے بھی بڑا ہے جو یوٹوپیا اللہ نے کریئٹ کیا ہے جو جنت تخلی کیا ہے دراصل آپ اس مقام کے محافظ ہیں اور آپ نے وہاں جا کر اللہ کی تابعیداری کرنی ہے کہ آپ مسائب سے آلام سے مسائل سے گزرتے ہوئے کہیں اپنا بیسک پروسسنگ چپ والا موٹیویشن فرگیٹ فلنس کا شکار نہ ہوگا یہ اصل مقصود ہے ورنہ شیطان اور فرشتوں بھی کیا انبیت بندے کے پاس ہو سکتی ہے یہ ایک question ہے کہ ہمیں رسول اکم صاحب اکرام نے فرمایا احسان کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں پہ احسان کرو اور سنا بھی پڑا بھی مگر میں نے ایک جگہ حضرت علی کا بھی ایک ارشاد پڑا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو غازین آزاد بھائی شر سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ سب سے بترین انسان وہ ہیں جو احسان فراموش ہیں اس کی وجہ ایک ہوتے ہیں ایک آدمی جب اپنے آپ کو جائرسی اور کاؤنٹر میں انفریارٹیز کا شکار ہو تو وہ کسی کا احسان مانتا نہیں ہے وہ جب کسی سے کام لے گا اس سے خدمت لے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں اپنے ہیلے بہانے سے میں نے اس کو ہمدرگی پر آمادہ کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا اگر آپ باہر دیکھو تو بہت سارے جو خیرات ہیں وہ جبر کی طرح ہوتی ہے آپ کوئی شکل ایسی بری بنا کے آتا ہے کہ آپ خیرات دینے پر مجبور ہو کوئی آواز ایسی مکروح نکالتا ہے کہ آپ خیرات دینے پر مجبور ہو کوئی ایسے نالا فغاں میں لگا ہوتا ہے تو یہ سارے ٹیکٹکس ہیں آپ سے پیسے نکلوانے کے لئے اور ہی وہ بہت رہے ہیں جو بیٹھا ہوا آہا جو یہ مانگ رہے ہیں بہت سارے پر مجبور ہے ایسی بہت سارے پیسے نکالیں یا ایسان کرنا وہ دوست کے شرط سے بچنا بڑھے گا کیوں بچنا بڑھے گا کہ اگر اس نے آپ کی کمزوری دیکھ لی تو اسے بار بار ایکسپلائٹ کرے گا اگر اس نے آپ کی کمزوری دیکھ لی تو وہیں بار بار اٹیک کرے گا اس نے خوف دیکھ لیا تو اور ڈرائے گا اس نے آپ کے اندر غم زیادہ طبیعت دیکھ لی تو آپ کو اور ڈپریس کرے گا اور یہ بڑے گہنے مطالب والی باہدر جو حضرت علی کرم اللہ جو نے کہی مگر احسان کرنے کا مطلب کچھ اور ہے احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے صلح کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خاطر لوگوں سے ہم تجلی بھٹو اور صلاح بھی اسی سے طلب کرو تو آپ کو کبھی پریشانی اور پرابلم نہیں آئے گا یہ ایک ویسن ہے کہ what is the historical background of the شیعہ سنی کنفلیک and what's the possible root cause of this conflict it's a very big اگر ہم اسے اگلے سنشن میں شوی اسی سے کر دیں تو کوئی حرش تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑا تاریخی اسباق ہے اور آپ کا کھانا جو ہے قریب آرہا ہے تو یہ نہ ہو کہ شیعہ سنی فساد ہو جائے کھانے پہ it's a very long historical دیکھو ڈی یہ تو ہم کو پندھنہ سو سال کی تاریخی پوری صفات کھانے پڑے گئے وگر ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ جب اسلام میں کمزوری آئی جب لوگوں نے نیچے اترنا سو کر دیا جب اللہ اور رسول کی وجائے ہماری محبتوں کے سینٹر سیٹی انڈیویجنز کو پلٹ گئیں افراد کو پلٹ گئیں تو ہمیں گروہ بن گئے اور ہمیں ایک وہ سنی ہو گئے ایک وہ سیاہ ہو گئے اب بھی جب علم زیادہ ہو گا تو ہم اللہ کو جائیں گے رسول اللہ کو جائیں گے جب علم کم ہو گیا تو ہم افراد کو مرتقض ہو جائیں گے میرے لئے میرا خیال یہ ہے کہ صحابے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ایک بات یہ سیکھتا ہوں سیدنا ابی وقت صدیق سے کہ ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے تو میں اس سے بھی کہیں قیمتی سبق جناب علی مرتضی سے سیکھتا ہوں کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا رول فالو کیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی ہر قسم پہچانتے تو وہ تو ایک ایک فرد ان میں سے ایسا ہے جو ایسے نادر اصول ہم کو دیتا ہے کہ ہم زندگی گزار سکتے میں کیسے ان میں گروہی تفریق پیدا کر سکتا ہوں وہ اللہ کے پیارے تھے یا اللہ کے محبوب تھے ایک کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ صاحب فلغا ایک کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیمبر یہ جو تورا دوسرا دوسرا سانی اصنین وصاحب فلغار جو دوسرا ہے تیرے ساتھ جو غار میں تیرا دوست اور ساتھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس سے کہو کہ مت ڈا اور دوسرے صاحب یوں ہیں دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ حق جو ہے کبھی کبھی حضرت عمر کی زمان کا ساتھ دیتا ہے جناب علیہ مرتضاء کے بارے میں خیبر میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آج علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے اور جس سے اللہ اور رسول کو بڑی محبت ہے یار کیا ہو گیا ہماری اکنوں کو کہ ہم ان لوگوں میں تفریق کرتے پھرتے ہیں کیا ہم عثمان سے کسی کو لڑائیں گے یا علی سے کسی کو لڑائیں گے یہ تو ایبسلوٹلی ایمپوسیول ہے کہ صحاب رسول میں اس قسم کا ہم کوئی افتراب ڈالے فرق ہماری نیتوں میں ہے ہمارے اخلاص میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا ایک چھوٹا زواقہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے کے آئے اور حضور وفات پا چکے تھے تو جناب ابو بکر صدیق اور جناب علیہ مرتضا دونوں اٹ ای ٹائم پہنچ رہے تو وہاں مہدن جناب علیہ مرتضا نے مڑا لمبا کسیدہ پڑا کہ ابو بکر آپ اللہ کے رسول کے ساتھی آپ ثانی اسنین آپ صاحب فرغار آپ کے بالے میں رسول فرماتے ہیں میں اور ابو بکر عمر آپ آگے پڑھیں انہیں کہا نا بابا یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے پھر انہوں نے ایک کسیدہ شروع کہ علی تم تو یہ ہو علی تم تو یہ ہو علی آپ یہ ہو علی میں آپ کے ہوتے میں کیسے قدم بڑا خاصا وقت گزر گیا وہ آپ میں وہ میں آخر فیصلہ ہو گئی آرے کٹھے قدم بڑھاتے اسنا تو کوئی بھی نہیں جائے اور کوئی بھی انکسار میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو دونوں نے بالاخر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے قدم ملائے اور روزہ رسول بیدا کر لے مجھے نہیں سمجھا تھے کہ ہم ان میں کیسے تفریق کر سکتے ہیں تو آؤٹ نے اسلامک پیریٹ حضرت عمو بکر کے زمان میں حضرت عمر کے زمان میں چیف جسٹس کا عوضہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آتا وہی چیف جسٹس تھے عالم اسلام کے اور جب یہ خلفاء باہر جاتے تھے تو حضرت علی ہی قائم مقام خریفہ ہوا کرتے تھے ہم کہاں سے ان اختلافات کو ہوا دیکھتے ہیں یہ تو ایک بڑے پرسنل سے اچھچوٹ ہے I don't think this is واحد enough to create such a gap between these people ہم اپنی عقل بھی ظاہر کریں گے اخلاق بھی ظاہر کرتے ہیں اور علم بھی ظاہر کرتے ہیں جی جی کوئی اور پوچھ ہے مجبوری ہوتا ہے جب ہم اپنی مرضی کر چکتے ہیں تو کام نہیں ہوتا پھر اللہ کی مرضی دیکھو بات یہ ہے بندے کی عادت ہے کہ اللہ کی مرضی کو سب سے آخر میں جاتا وہ پہلے اپنے کام کرتا ہے اسباب پوری طرح تلاش کرتا ہے ڈھونگتا ہے ان کی کوشش کرتا ہے یہ وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی ایک سپر نیچرل پاور کا خیال آجتا ہے مگر آج کل لوگ اللہ کی مرضی نہیں گنتے ہیں آج کل لوگ دوسری طرف چل پڑے سیر ہو گیا جادو ہو گیا عمل ہو گیا کسی نے کام بان دیا کسی نے نظر بندی کر دیا اب اللہ اور بھی اسے چڑھا جائے جو کی جہالت بڑھتی ہے تو خدا اور دیسے ہٹ جاتا ہے لوگوں کے دل و دیمان سے اس لئے اللہ کی مرضی ایک تو صبر اور توکر کے باعث ہے اور اس کو acceptance کہتے ہیں اور readiness کہتے ہیں کبھی بڑی تعریف کی جاتی تھی کہ شیکسپیر نے دو جملے ایسے کہیں ہیں جن کی بڑی تعریف کی جاتی تھی ایک rightness is all اور ایک readiness is all کہ rightness is all اور readiness is all مگر یہ تو عزل سے مسلمانوں کے مقدر میں یہ دو attitude ہے ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ rightness is all and readiness is all rightness is all کہ حق ہی غالب ہوتا ہے اور readiness is all کا مطلب ہے کہ ہمیشہ تیار رہو کہ قسمت destiny اور مقدر کے ساتھ ہمیشہ آپ agreement کے لئے تیار رہو تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے اسباب ختم ہو جائے ہیں no way out is left جیسے موت پہ ہوتا ہے کہ عالی کریم ڈاکٹر جب کسی بندے کی وفات نہ روک سکیں وہ مر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی کہ یہاں اس سے پہلے ہماری مرضی چاہ رہے ہیں we were trying to save the person we did our best we failed اب اللہ کی مرضی یہ ایک بڑا اچھا اور دلچسپ question ہے کیا خدا کو جاننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے کیا اللہ کی بغیر زندگی نہیں گزر سکتی well یہ تو تھوڑی سی انسان کو یہ بتانے کی ضروری کہ اللہ کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے مگر اللہ کی مہربانی سے مگر اگر اللہ آپ کو منوانا چاہے کہ میرے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی تو یقیناً اس کے پاس بڑے ایسے elements ہیں اور یہ کوئی پتا نہیں ہوتا کہ ایک local instance پہ آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی آج ضرورت ہی کل پڑ جائے تو overall یہ life کی top priority ہے کہ ہم تسلی کر لیں کہ وہ ہے وہ نہیں ہے اگر ہے تو اس کے بغیر زندگی گزر نہیں ہے اس کے ساتھ گزر نہیں ہے مگر مجھے تو یہ بڑا horrible سا تصور رکھتا ہے کہ ہم خدا کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد بھی کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے میں دہریہ کو یہ بات نہیں کہہ سکتا مگر کیا خدا کو ماننے والا خدا کو مان کے بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے کیونکہ خدا صرف معم نہیں ہے وہ ایک practical constant مداخلت ہے آپ کے زندگی میں ایک alien مداخلت ہے وہ پہلا سانس دیتا ہے وہ آخری سانس دیتا ہے وہ رزق دیتا ہے علم دیتا ہے عزت دیتا ہے اخلاص دیتا ہے انچائی نیچائی وہی دیتا ہے بچے وہ دیتا ہے بیوی وہ دیتا ہے اللہ زمین پہ جسے سب سے اچھا توفہ دینا چاہے اسے اچھی بیوی دے دیتا ہے یعنی ایک توفہ ایک اچھی بیوی پہ بھی مداخلت کر رہا ہے وہ آگے جا کر آپ کی عزت اور توہین میں بھی مداخلت کر رہا ہے کسی کو وزیراعظم بنا کر بھانسی پہ لڑکا دیتا ہے کسی زمین کے حجرے میں معمول اسی جگہ آپ کی رکھ کے اسے سارے دمانے کی عزت دے دیتا ہے ہم تو ہر جگہ مداخلت کر رہا ہے اس کے بعد بھی کیا مہمتن ہے کہ ہم اس کو مان کر بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا رہیں ہاں جو نہیں مانتے رسول ہی زیفرت ہیں رسول گرچ ہمارا ان سے کوئی کلا نہیں if they can if they can persist on their faith they are the most welcome but I wonder if they can good luck to them good luck to them and you are welcome to the occasion let's have a little bit بو میرا خیالی یہاں سے تھی کوئی تیبل کھالی ہوں گے تو جی در بھی لگے نا اوہ در سے آپ کھانا لے رہیں اور ان شاءاللہ پھیل پھائے پھیل کے کھانا میرے welcome ہوگا ہمارا قالا تو جی dist Siri چاہایر چلی اللہ کوئی stability اسے کہ لوں میرا چاہتے ہوں چلی چر мама چلی 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 چلا موسیقی 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 موسیقی